اسلام علیکم میں ہوں غازی افزال اور میں اس وقت موجود ہوں گارڈن ہیڈکورٹر کے پولس میوزیم میں اور میں آج آپ کی ملاقات کرواؤں گی ڈی ایس پی شمیم احمد صاحب سے جو ہمیں بتائیں گے اس میوزیم میں موجود تاریخی چیزوں کے بارے میں سو سو سار ڈیڈٹ سو سار پرانے تلوارے ہیں امارت میں بارے میں سب سے پہلے میں بتائیں کہ امارت کاف کائم اور اس امارت کو کائم کرنے کا کیا خیال ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پولیس ہیڈکورٹر ہے جہاں پہ یہ امارت کائم ہے پولیس ہیڈکورٹر جو بنا ہے وہ ایٹین فورٹی تھری میں بنایا ہے ٹھیک ہے اور یہ امارت جس پہ آپ ابھی بیٹھی ہوئی میزیم امارا سیند پولیس کا یہ ایٹین سکٹی فور میں مطلب یہ بنا ہے ایٹین سکٹی فور کا یہ بنا ہوا ہے اچھے یہ جو میزیم بیسکلی جس جو کونسپٹ تھا وہ تھا ہماری ایڈٹ آئی جی ہیں جو ابھی بھی اس کے کیوریٹر ہیں سوز مرزا صاحب اور اس وقت کے آئی جی صاحب جو تھے بابر خٹک صاحب انہوں نے اس کو مطلب کہ ہمارا ایک پولیس میزیم ہونا چاہیے جس میں ہماری جتنے بھی پرانی چیزیں ہیں مطلب ایک ہسٹری جو پولیس کی ہے مارڈن پولیسنگ کی سندھ میں اس کو ہم ایک ایسی چیز بنایا ہے ایک ویسا میزیم بنایا ہے جہاں پہ وہ ہر چیز موجود ہو اور اس میں کافی محنت کی ہونے امارت میں نے اس وقت جو گیلریز ہیں وہ ہیں پانچ ٹھیک ہے مطلب جیسے ایک فوٹو گیلری ہے ہماری اس میں جتنی بھی ہیں ٹوٹل جتنے بھی پرانے ہمارے آئی جی صاحبان تھے پہلا جو کراچی چیف تھا پہلا جو آئی جی تھا اس میں ایٹین فورٹی تھری سے لے کے ابھی موجودہ آئی جی صاحب تک وہ تب موجود ہیں ہمارے پاس اور اس کے بعد ہے ہم نے کیونکہ کراچی پولیس چیف جو پہلا تھا وہ چارس ماسٹن تھا تو ہم نے اس کی ایک سپیشل الگ سے گیلری بنائی ہوئی ہے اور ایک آپ نے دیکھا وہ جنرل گیلری اوپر جو ہے اس میں آپ سمجھ لیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی کوریج بھی کی اس کی اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے مین چیز ہے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ریفرنس لائبریری جس میں آپ کو پوری پولیس کی جتنے بھی ہسٹری ہے ڈاکومنٹس ہیں پائلز ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آرڈرز کی کوپیاں ہیں نوٹفیکشنز ہیں بکس ہیں فائلیں ہیں سی ٹی ڈی کے حوالے سے سپیشل برانچ کی حوالے سے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری ایک ہسٹری اس کے اندر موجود ہے سب سے پرانی ہم کہہ سکتے ہیں پہلی ایف آئی آر نہیں کہہ سکتے سب سے پہلی جو ایف آئی آر ہے وہ ایٹین ایٹی ٹو کی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جو ویپن گیلری ہے وہ مطلب کے بھی ہم نے اس کو ڈسپلی کیا ہوئے اسی طرح سے لیکن ابھی ہم نے گیلری بنائی نہیں ہے یہ آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہے ایٹین فیفٹی سیون سے لے کے پسٹل بھی ہیں رائفلز پتازہ ہیں گنز ہیں فائلیں ہیں کوٹوز ہیں تقریبا سب پرانی ہی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چیز بھی یہاں پہ ہے وہ پولیس اسٹارٹ سے لے کے ابھی تک کی ہے یہ سر چار سنپیرز تھے انہوں نے اس کو بنایا ہے مطلب ان کا کونسپٹ تھا اور انہوں نے اس کے لئے فرسٹ جو آئی جی وہ تھے ویلیم براؤن سربراہ جو پولیس کے تھے لیکن وہ کیونکہ بیمار تھے اور انہوں نے زیادہ عرصے کام نہیں کیا کچھ دن سمجھ لیں آپ اس کے بعد انہوں نے جو تھے مانسٹن صاحب ان کو پھر پولیس ہیڈ لگایا ان کا بڑا پیریڈ ہے اور مارڈن پولیسنگ کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے میں تب اس کو اسٹیبش کیا ہے زیادہ پولیس کے حوالے سے ایک میسیج میں یہ دوں گا کہ جب لوگوں کا اصل میں پولیس سے تھوڑا خوف کھاتے ہیں یا جو بھی ہے ایسا نہیں ہے پولیس ایسی نہیں کیونکہ وہ جو دیکھتے ہیں جو دکھایا جاتا ہے ان کو تو وہ اسی کو دیکھتے ہیں وہ پولیس کا دوسرے روپ تو کوئی دکھاتا نہیں ہے جو اس کا بہت اچھا روپ ہے بہت زیادہ اچھا ہے آپ کے سابنے مثالیں موجود ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے پبلک کی جان و مال کی حفاظ کے لیے ہمارے کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں تو وہ جب وہ ادھر آئیں گے یا بھی وزٹ کریں گے تو ان کے جو اور ہم نے کافی انویسٹریز کالجز اسکولوں ہم نے وزٹ کرائے ہو ہے کافی زیادہ پہلے کرائے ہو ہے تو وہ جب ادھر آتے ہیں تو ان کے مائنڈ سیٹ اپ چینج ہو چکا ہوتا ہے بلتا ہے تو مطلب ان کو یہ میسیج میں رہی ہے پولیس جو ہے نا سب سے اچھی دوست جو ان کی ہے وہ پولیس ہے موسیقی